اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوش نومان دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے دوستو آج جو پروڈک میں آپ لوگ کے سامنے انبوکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نیس گیس کمپنی کی واشنگ مشین دوستو اس سے پہلے نیس گیس کمپنی کا وارڈ اسپینسر میں آپ لوگ کے سامنے انبوکس کر چکا ہوں تو دوستو اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تو چلیے اب ہم چلتے ہیں انبوکسنگ کی طرف تو دوستو یہ ہے ہمارا پروڈکٹ اور میں اس کو ابھی انبوکس کرتا ہوں آپ لوگ کے سامنے دراصل بیگرونڈ نوائز کی وجہ سے مجھے وائس آور کرنا پڑا بہت ہی زیادہ بچوں کا شعور تھا تو ابھی اس کو میں اوپن کرتا ہوں آپ لوگ کے سامنے یہ میں نے اس کو اوپن کیا اور جو اس واشنگ مشین کی جو سب سے زیادہ جو مجھے چیز پسند آئی تھی وہ اس واشنگ مشین کا ٹاپ تھا اس کا ٹاپ بہت خوبصورت تھا بہت اچھا ٹیکسچر تھا الیگنٹ ڈیزائن تھا اس کا بہت ہی اور ٹوین واشنگ مشین ہے یہ اور اس کے ساتھ جو اس کا سائیڈ کے اوپر ایک انہوں نے ٹاپ دیا ہے بٹنز کے لیے کہ تاکہ پانی نہ جا سکے ان میں اور یہ ڈرائر ہے اس کا اور یہ اس کا واشر ہے اور اس کا جو سب سے مجھے زیادہ اچھی چیز جو لگی ہے یہ جو ہے اس کا ٹاپ ہے یہ سٹیل ٹاپ تھا اور سٹیل ٹاپ جو ہے وہ ڈیوریبیلیٹی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہوتا ہے تو اسی لیے پھر میں نے یہ سٹیل ٹاپ کی ویسے خرید لی اور میں نے واشنگ مشین میرے پاس آلیڈی سوپر ایشیا کی واشنگ مشین ہے لیکن میں نے دوسری واشنگ مشین اس لیے خرید دی کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں جو ہے اپ سٹیرز اور ڈاؤن سٹیرز کے لیے الگ الگ واشنگ مشین استعمال کروں اب نیس گیس کی واشنگ مشین لینے کی وجہ یہ تھی کیونکہ میرے پاس آلیڈی نیس گیس کا وارڈر ڈسپینسر بھی تھا اور کوکنگ رینج بھی نیس گیس کا استعمال کر رہا ہوں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ ساری چیزیں ایک ہی کمپنی کی ہو جائیں تو اگر کوئی مسئلہ ہو ایک دو چیزوں میں ہو تو ایک ہی بندہ آ کر ان دونوں چیزوں کو دیکھ لے تو سب سے زیادہ میں یہ سوچ رہا تھا اس چیز کے بارے میں تو اسی لئے میں نیس گیس کی طرف ہی آیا ہوں تو بہرحال مجھے سوپر ایشیا کی واشنگ مشین سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا اور یہ ساتھ میں انہوں نے میانویل دیا بھائی اس کے میانویل کی ویسے پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس واشنگ مشین میں اتنا کوئی پہچیدہ مسئلہ نہیں ہے کوئی بات سمجھ نہ آئے یہ نارمل سی ہے اس کو پاور سے پلگ کرنا ہے پانی ڈالنا ہے اور دھو دینا ہے واش ٹائمر اس کے لگے ہوئے ہیں اوپر زیادہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ ڈرین پائپ دیا بھائی ساتھ اس کا نارمل سی لیندھ کا پلاسٹک کوالٹی اس کی اچھی ہے اچھی پلاسٹک کوالٹی ہے اور یہ اس کی پاور کیبل ہے یہ بیک سائر اس کی تو جہاں تک بٹنز کی بات ہے تو سب سے پہلے لیفٹ سائٹ پر جو ہے وہ اس کا واش ٹائمر ہے پھر یہ ڈرین سی لیکٹر ہے ڈرین سی لیکٹر میں جو ہے مجھے اس واشنگ مشین میں تین اوپشنز نظر آ رہے ہیں ایک جنٹل ہے ایک نارمل ہے اور ایک جو ہے وہ ڈرین ہے ایڈون نو کہ یہ جنٹل جو ہے یہ کیا کام کرتا ہے نارمل تو یہ ہے کہ نارملی نارمل پوزیشن پہ ہوگا جس پہ آپ کپڑے دھویں گے وہ ڈرین جو ہے وہ مین کے جب آپ پانی کو نکالنا چاہ رہے ہیں سارے پانی کو تو وہ سارا پانی بہ جائے گا تو وہ تو ڈرین کا ہے لیکن مجھے جنٹل کا کیا کام ہے کیا وقت ہے وہ مجھے نہیں پتا تو استعمال کریں گے تو پتا چلے گا بہرحال اس میں ایک چیز ایکسٹرا ہے اس کے علاوہ یہ جو سائٹ پر ہیں یہ واتر ان لیٹ ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے آپ کو یہ سپینر والی سائٹ پر بھی مل جاتا ہے اور واشر والی سائٹ پر بھی مل جاتا ہے اور سپینر والی سائٹ پر جو ہے وہ میرا خیال ہے رنزنگ کے لیے ہے اور واشر والی سائٹ پر تو obviously واشنگ کے لیے تو آپ مینولی اس میں جو ہے کپڑوں کو رنز بھی کر سکتے ہیں اور یہ رہا سپنر گلی نوپ تو میں اوہرحال آپ لوگوں کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ اٹومیٹک فری آٹومیٹک واشنگ ماشینگ لینے سے بہتر ہے کہ ایک ساتھی نارمل جائر اور واشنگ کا جو فیمبریشن ہوتا ہے وہ واشنگ ماشینگ لی جائے اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگ وہ والی ماشینگ لیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ ایک دفعہ جب پانی ڈالیں گے وہ سارا کا سارا پانی پھر جو ہے وہ آپ کو ایک ہی دفعہ سارا نکل جائے گا سرف ضائع ہو جائے گا تو اس میں یہ نقصان ہے کافی کیونکہ وہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا تو بندین آخر میں کپڑے دھونے ہوتے ہیں مختلف کلپس کے کپڑے ہوتے ہیں وہ دھونے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جوانا پھر ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی واشنگ ماشین ہو کہ جب آپ کپڑے نکالیں تو اس کے بعد دوسرے ڈالیں تو پھر آپ آسانی سے ان کو کو کریں اور اس کے علاوہ اس کو بھی آٹومیٹکلی طور پر احتمل کی جا سکتا ہے آپ اس واشر میں اسے کپڑے نکالیں بگہر نچوڑیں آسان کے بعد درائر میں ڈالیں پھر اس کے بعد آسان کا ایک ہوتے ہیں پھر اٹھا کر آپ اس کو پھر پانی میں ڈالیں اور دبارہ سے آپ اس کی مدد سے نچوڑیں وہ آپ اس کو بھی آسان کیا استعمال کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ ہی ریگمانٹ کروں گا سب سے زیادہ جو آسان اور ہر میکانک کے بارے میں معلوم ہے واشنگ مشین میں اگر ایک مسئلہ بھی آ جاتا ہے تو اس کے بعد بعد میں بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے اور مکینکس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ایشو کیا آیا ہے تو میں آپ لوگوں کو اسی لیے یہی واشنگ مشین گریہ کھول کرتا ہوں تو دوستو یہ تھا میرا آج کا نیس کیس کی ٹوین واشنگ مشین کا ریویو یہاں پر میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ واشنگ مشین خریدنا چاہیں تو کوشش کریں کہ آپ ٹوین واشنگ مشین خریدیں جس کا ڈرائر اور واشر الگ الگ ہوں آٹومیٹک واشنگ مشین میں آپ لوگوں کو اس لیے رکمنٹ نہیں کرتا کیونکہ اگر اس کا ڈرائر خراب ہو گیا تو واشر نہیں استعمال ہو سکتا اگر واشر خراب ہو گیا تو ڈرائر استعمال نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ وہ ایک کیٹب ہوتا ہے جو سارے کے سارے کام کرتا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو آٹومیٹک مشین کبھی بھی رکمنٹ نہیں کروں گا میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی نومان سائننگ آف السلام علیکم اللہ حافظ